اسلام علیکم آج دیکھیں میں آپ کے لئے کیا لے کر آئے ہوں جی میں آج بہت تیاری کے ساتھ آپ کے لئے ایک بہت ہی زبدس اوائل کی ریسپی لے کر آئیں ہیروائنج جو آپ کے کرنے لگا ہے پالوں کا بہت یقینی طور پر سارے مسئلوں کا حل جی اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک کلو پیاس جو کیے میں نے لے لی ہے لال پیاس ہے درمیانی سائز کی ہے نہ بہت بڑی ہے نہ بہت چھوٹی ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کڑی پتہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ فریش ہے بس اتنا ہی امانٹ چاہیے ہوگا اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایرپیون کے کیپسولز یہ میں نے 200 ایم جی کے لئے ہیں اور یہ ہے سرسوں کا تیل سرسوں کا تیل یہ میں نے بلکل خالص بلکل خالص بنوائیا ہے اور اس کا میں آپ کو ٹیکسچر دکھاتی ہوں کہ میرے پاس سفید پیاری جو میں اس کے اندر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتلا خوبصورت کلار ہے اس کا دیکھیں خوشبو بھی بہت زبدست ہے اس کی بہت زبدست ہے یہ یہ دیکھیں کھانا ہے اور یہ اس کیلئے سب سے زیادہ ضروری ہی یہ ہے کہ آپ اصلی سرسوں کا تیل مل جاتا ہے عموماً ہر جگہ سے مل جاتا ہے یہ میں نے خاص طور پر نکلوایا ہے اصلی سرسوں کا تیل تو جو کہ میں نے آج آپ کو دکھایا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبدست ہے یہ بہت اچھا ہے میں آپ کو اس دیل کے ساتھ آج میں آپ کو کس طرح سے یہ دیل بنانا ہے سر کی خوشکی ہے بال جھڑنا ہے گرنا ہے بالوں کو ڈیمیج جو ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے مسئلے کے لئے یہ میں آپ کو دیل بنانا سکھاؤں گی آج بہت زیادہ لمبر پروسس نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے اس پیاس کو ایک کلو پیاس کو چھل لینا ہے جی جناب تو پیاس چھل گئی ہے تو اب آپ نے اس پیاس کو باری باری کٹ لینا ہے جی تو جیسے آپ نے کہا کہ پیاس پوری کٹ گئی ہے میں نے باری باری کٹ لیا ہے پورے ایک کلو پیاس یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ رہا تیل ہمارا اب ہم نے کرنا یہ ہے کیونکہ یہ بٹن تھوڑا سا چھوٹا ہے تو میں اس کے اندر اگر یہ پیاس ڈالوں گی تو وہ زہر سی باتیں چھوٹا سامنے ہو جائے گا تو میں یہ بٹن لے اس بٹن میں ہم ابھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے اندر پیاس ڈالتے ہیں اور پورا تیل ڈالتے ہیں اور ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ پیاس میں ڈالنے لگی ہوں اس کے اندر اور یہ اس طرح سے پوری پیاس ہماری استعمال ہوگی اور یاد رہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس پیاس کو ہم نے بلکل بھی رکھنا نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں میرے ہاتھ کیلے ہو رہی یہ پیاس ابھی بلکل فریش فریش ہے تو ابھی ہی کھاتی ہے میں نے تو اس کے اندر جو پانی ہے اصل میں ہمارا یہ اس تیل کے اندر جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہم نے اسی وقت یوز کر لینا ہے تو چلیں چولے پر اس کو رکھ دیتے ہیں اور ہم اس کو جلانا شروع کرتے ہیں میں نے اس کو چولے پر رکھ دیا ہے آج درمیانی ہے وہ زیادہ نہ تیز نہ کم ہے اور اب یہ میں اس کو ہلکا ہلکا پھٹائی کرنا شروع کر رہی ہوں دیکھتے ہیں کسی دیر میں یہ فریش ہوتی ہے پھر میں آپ اس کی میں آپ کو اس لیول پر دیکھاتی ہوں کہ جتنا کہ ہم نے اس کو فیش کرنا ہے جی ، تو تقریباً دو گھھنٹے اس پیاس فراہ ہوتے پھٹی بھی اس میں ہو گئے ہیں آپ کو میں اس کا کلر دکھاتی ہوں اس کو ہلکا ہلکا گورڈن کلر اس میں آ گیا ہے تقریباً یہ فرائی ہونا شروع ہو گئی ہے اس اسng سٹیج پر آکے تھک ہے نا اس اسٹیج پر آ کر جب یہ فرائی ہونا شروع ہو گئی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا بولیوم پیاس کا بہت کم ہو گیا اس کے اندر تو اب آپ نے ملانا ہے کڑی پتہ جی تو یہ رہا ہوا کڑی پتہ اب میں اس کو اس اسٹیج پر ڈالنے جا رہی ہوں لیکن پہلے میں اس کو اس کی ڈنڈیوں سے الگ کر لیتا ہوں جی تو میں نے یہ کڑی پتہ اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اب آپ اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں تاکہ یہ اس کے اندر اچھے سے فرائی ہونا شروع ہو جائے کلر جو ہے اس کا تھوڑا سا ڈارب ہوا ہے اب اتنا لائٹ نہیں ہے تھوڑا براؤن کی طرف جا رہا ہے لیکن کلر خراب نہیں ہے بہت پیارا کلر ہے ابھی بھی گولڈن براؤن کلر کا ہے اب اس کو اسی آنچ پر جس طرح سے آپ نے میڈیم رکھا ہوا ہے اسی آنچ پر آپ اس کو پکتے رہنے دیں تاکہ اس کڑی پتے کا بھی ایکسٹریک اس کے اندر پورا اچھی طرح سے شامل ہو جائے جی تو دیکھیں یہ دس منٹ گزر گئی ہیں اور یہ آپ کی جو پیاز ہے وہ اس کلر میں آگئی ہے تقریباً تقریباً اگر میں نے اس کو یہ مزید چھوڑی تو یہ جل جائے گی جیسے اس کنڈیشن میں آگئی ہے تو بس آپ نے یہاں تک اس کو پکانا ہے اور اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ تیل کا کلر بھی دیکھ لیں اب اس کا یہ بیسٹ ریزلٹ ہو گیا ہے میں آپ کو آئل دکھاتی ہوں جی تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میں نے آئینین ہٹا کہ آپ کو دکھایا ہے کہ یہ کس طرح کا تیل تیار ہو گیا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر کچھ زیادہ نہیں کرنا صرف ہم نے اس میں سے ایک سے دو چیزیں ملانی ہیں اور یہ تیل ہمارا ریڈی ہو جائے گا اچھا میں آپ کو یہاں پر دو چیزوں کا ضرور بتا دوں ایک تو یہ کہ اس تیل کو بنانے کے لئے آپ کا ٹائم تو لگا لیکن یہ تیل آپ کو انشاءاللہ فائدہ دینے والا ہے اسی لئے آپ اس کو بنا کے ایک لیٹر کا مستم ضرور رکھیں تاکہ اگر آپ کا ٹائم لگ رہا ہے تو وہ کچھ دن چلے بھی تو آپ اس کو آرام سے بوٹل میں رکھ کر سٹور کر سکتی ہوں اور اس کو اپنے لئے جب چاہی یوز کر سکتی ہیں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ ہے ہمارے پاس ابیون کے فور ہنڈرڈ ایم جی کے فور کیپسلز اور یہ میں اس کے اندر کٹ کے ڈال دوں گی اور پھر یہ ہمارا تیل تقریباً ریڈی ہو جائے گا ایک چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی شیئر کروں گی ابھی ویڈیو جاری ہے اس کو آگے تک دیکھیں وہ ڈالنا اوپشنل ہے لیکن اگر آپ ڈال دیں تو بہت اچھا ہے نہیں پرچیز کرتے نہیں ڈالتے تو بھی کوئی بات نہیں جتنا میں نے بتایا ہے اتنا بھی آپ کرلیں تو بھی کافی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کیپسل ڈال دیا ہے اس میں یہ اگر کر کے آپ چاروں کیپسلز اس کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو یہ سے بتایا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے اب میں اس کو ملانے جا رہی ہوں مکالر بھی میں آپ کو دکھا دیجئے 1 لیٹر میں 4 کیپسلز یہ ہے میرے پاس یہ ہے میرے پاس وارٹکا کا کارلک آئل اور یہ بہت اچھی خوشبو ہے بہت زبدست تیل ہے اگر آپ یہ اپشنل ہے آپ پرچیز نہیں کرنا چاہتے نہیں آپ اس وقت ڈال سکتے تو کل بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈال دیتے ہیں تو بہت اچھا ہے یہ میں اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں میں اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں میں اس کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں جیسے کہ میں بتا رہی ہوں آپ کو وارٹکا کا کارلک آئل ہے بہت اچھی خوشبو ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ اس کے بھی فائدے ملیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کی خوشبو بھی پسند آئے گی جی تو یہ دیکھیں میں نے اس بوٹل میں نکال لیا ہے اس کو ہیر آئل کو یہ کیسا لگ رہا ہے یہ تقریباً ایک لیٹر کی بوٹل تھی میرے پاس کوکنگ آئل کی تھی جو میرے پاس ختم ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ پوری ایک لیٹر کی بوٹل ہے میں آپ کے سامنے پورا یہ آپ کو ڈال کے دکھایا ہے بہت اچھا سٹیلی ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت ہیلڈی کرے گا بہت زیادہ نریشنگ کرے گا آپ کے بالوں کو سفٹ کرے گا فریزی جو ان کے ہیر ہیں ان کے لیے یہ بیس سلیشن ہے ٹینڈرک کو بھی کنٹرول کرے گا انشاءاللہ آپ کو یہ تیل بہت زیادہ پسند آئے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وارڈکا آپ کو ملانا ہو تو ملائے نہیں ملانا ہو اگر نہیں ملا سکتے ہیں تو اٹس اوکے آپ اس کے اندر نہ ملائیں لیکن دیکھیں وارڈکا کا اپتگیز میں تو وائدومن اے بھی ہے ای بھی ہے اور ایف بھی ہے جیسے ہم نے تو وائدومن اے اس کے اندر ڈالا ہے لیکن باقی چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گی تو بیسٹ رہے گا آپ کے لیے اور یہ تیل بہت اچھا بن گیا ہے آپ انشاءاللہ طرح استعمال کریں اور اس کا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک کرئے گا شیئر کرئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ ہیر کی پوری پروڈکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اس طرح سے اوائل کی ریسپیز بھی شیئر کرتی رہوں گی اور ان کے فائدے بھی بتاتے رہوں گی چینل پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اب تک بہت سارا خیال رکھئے گا سٹے ہیلدی انشاءاللہ سی یو سون اللہ حافظ